میں ایک نماز کا ذکر کرتا ہوں عموماً ہمارے ہاں فرائض ادا کیا جاتے ہیں واجبات ادا ہوتے ہیں سننے موقدہ ادا ہوتی ہیں اور بعض وہ نمازیں جو سننے موقدہ نہیں ہیں نوافل ہیں لیکن بے حد مفید ہے اس طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں جاتی اور توجہ جائے بھی تو ہم چھوٹو چھوٹے شکوک و شبہات سے ڈر کر اس کا کھل کے اظہار نہیں کرتے اس نماز کا نام ہے صلاة التصبیح کیا نام ہے؟ صلاة التصبیح اس کو سنیں بھی طریقہ بھی زیر میں رکھ لیں اور پڑھنے کی نیت بھی کر لیں یہ سنن عبی دعوت کے اندر بھی ہے جامع ترمزی کے اندر بھی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے پہلے فضیر سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس فرمایا یا عباس پہلے چار مرتبان فرمائے اے میرے چچا اے عباس کیا میں آپ کو کوئی عطیہ نہ دوں کیا میں آپ کو حدیہ نہ دوں کیا میں آپ کو حدیہ نہ دوں کیا میں آپ کو بہترین بات نہ بتاؤں کیا میں آپ کو دس چیزی ایسی نہ بتاؤں اگر آپ اس کا احتمام کریں تو اللہ آپ کے گناہ معاف کر دیں اور گناہ کون سے یہ سننا کون سے اللہ آپ گناہ معاف فرمائے اولہو و آخرہو آپ کے پہلے گناہ بھی معاف کریں جو بعد میں کریں گے وہ بھی معاف کریں دو ہوگے و قدیمہو و حدیثہو جو پرانے ہیں وہ بھی معاف کر دیں جو نئے ہیں وہ بھی معاف کر دیں کتنے ہوگے چار ہوگے خطہو و آمدہو جو آپ نے بھول کر کیے وہ بھی معاف کر دیں جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دیں کتنے ہوگے کنتج ہیں کتنے ہوگے چھے اور فرمایا صغیرہو و کبیرہو جو آپ کے چھوٹے ہیں وہ بھی معاف کر دے جو آپ کے بڑے ہیں وہ بھی معاف کر دے کتنے ہوگے آٹھ فرمایا وصرہو وعلانیتہو جو آپ نے چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے جو سب کے سامنے کی وہ بھی معاف کر دے کتنے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہو رہے ہیں دس اور وعدہ کرنے والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی زبان پہ یقین ہونا چاہیے خدشات میں کیوں پڑھتے ہیں پھر میں چچا اگر آپ اس کا احتمام فرما لیں تو اللہ آپ کے دس قسم گناہ معاف فرما دے گا اولہو و آخرہو پہلے اور بعد والے قدیمہو و حدیثہو پرانے اور نے خطہو و عمدہو بھول کر اور جان بوجھ کر جو کیے صغیرہو و کبیرہو چھوٹے اور بڑے اور صرہو و اعلانیتہو چھپ کر کیے اور ظاہرن کیے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا وہ کیا کریں فرمایا کہ آپ چار رکار نفل پڑھ لیا کریں توجہ رکھنا ہے ان میں جب آپ پہلی رکار پڑھیں تو سبحانک اللہ پڑھیں اس کے بعد سنا کے بعد آپ پندرہ بار پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر عوض بللہ پھر بسم اللہ پھر صورت الفاتح اور پھر صورت اور پھر دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ رکو میں جائیں رکو کی تسبیحات پڑھیں سبحان ربی العظیم تین بار سات بار نو بار تاق جو ہیں اور پھر آپ دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ کھڑے ہو جیسے کہتے ہیں قومہ سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سجدے میں جائیں پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی تین بار پانچ بار سات بار نو بار تاہ پھر دس بار پڑھیں یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ سجدے سے اٹھیں اسے کہتا ہے جلسہ بیٹھیں اس میں پھر آپ پڑھیں دس بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العالی تین بار پانچ بار سات بار جو بھی اس کا عدد تھا اس کے بعد پھر دس بار پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو ایک رکت میں آپ نے پڑھا ہے پچتر بار کتنی بار دس بار پندرہ بار دس بار سورت کے بعد گنتے جائیں کتنی ہوگئے پچیس دس بار سجدہ یا رکو میں کتنی ہوگئے پھر دس بار قومہ پھر دس بار سجدہ پھر دس بار جلسہ پھر دس بار سجدہ پچتر ایک رکعت میں پچتر تو چار رکعت میں کتنی ہوگئے تین سو یہ پڑھ لیا کوئی اور پھر اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا اگر آپ ہر روز ایک بار پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں فَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے فَفِيقُلْ لِّ جُمْعَاتٍ مَرَّةً پھر آپ ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں فَإِلَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ ہفتے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے نا آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر فَفِيقُلْ لِّ شَهْرِ مَرَّةً آپ مہینے میں ایک بار پڑھ لیں اگر آپ ایک مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے فَفِي قُلِّ سَنَةِ مَرَّةً پھر سال میں ایک بار پڑھ لیں اگر آپ ہر سال ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے فَإِلَّمْ تَفَعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً تو میرے چچا عمر میں ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیں تو آپ بھی اس کی نیت کر لیں ہر روز اگر ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار نہیں تو پھر مہینے میں ایک بار مہینے میں ایک بار نہیں تو پھر سال میں ایک بار اور سال میں ایک بار نہیں تو پھر زندگی میں ایک بار تو زندگی میں تو ایک بار انشاءاللہ سب پڑھیں گے نا بھئی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب پڑھیں اس حوالے سے دو چار باتیں ذہن نشین فرمالیں جو مسائل بتانے ضروری ہے نمبر ایک طریقہ وہ ہے جو میں نے آپ اب بتایا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سنا پڑھیں پھر عوض باللہ پھر بسم اللہ پھر صورت الفاتحہ پھر صورت پندرہ بار پھر رکوع میں دس بار قومے میں دس بار سجدے میں دس بار پھر جلسے میں دس بار پھر سجدے میں دس بار پہلی رکارت کے دوسرے سجدے جب اٹھیں تو بیٹھ کر دس بار پڑھ لیں اور پھر کھڑے ہو جائیں پھر کھڑے ہو جائیں پہلا طریقہ کیا تھا سنا کے بعد پندرہ اور صورت کے بعد دس اب کیا ہے صورت کے بعد پندرہ اور دوسرے جلسے کے بعد دوسرے سجدے کے بعد دس اس ترتیب پر آپ پڑھ لیں وہ پڑھیں گے پھر بھی پچتر اور چار رکعت کے تین سو بنیں گے ایک مسئلہ دوسرا یہ جو چار رکعت پڑھنی ہے اس کے اندر سورت کونسی پڑھیں جو سورت جہاں سے مناسب سمجھیں آپ تلاوت کریں بعض مشاہد کی رائے یہ ہے کہ ازا زلزت الارزو زلزالہ ولادیات زبحن اور الحاکم التقاسر ولاعصر قلی آئیو الكافرون ازا جا نصر اللہ قلو اللہ احد ان میں سے چار سورتیں پڑھیں بعض کی رائے یہ ہے باقی آپ کوئی سورت بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نمبر تین اس کے پڑھنے کا سب سے بہتر وقت زوال کے بعد زہر کی نماز سے پہلے جب زہر کا وقت شروع ہوتا ہے زہر کی نماز سے پہلے یہ سب سے بہتر وقت ہے اگر اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھنا چاہیں تین مکروح اوقات نہ ہوں سورہ نکلتے وقت سورہ ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں چوتھا مسئلہ یہ آپ نے تین سو کا عدد پورا کرنا ہے اور اگر کسی موقع پر بھول جائیں دس بار رہ جائیں تو اس کو اگلے رکن میں پورا کریں اگلے رکن کا معنی مثلا آپ نے خیام میں پڑھنا تھا پندرہ بار اور پڑھ لیا دس بار پانچ بار رہ گیا تو رکو میں پانچ مرتبہ مزید پڑھ لیں اگر رکو میں رہ گیا اس کے بعد قومہ ہے قومہ میں نہیں پڑھنا یہ واجب ہے رکر نہیں ہے رکر میں پڑھنا ہے نہ تو قومہ میں پڑھنا ہے نہ ہی دو سجدوں کے درمیان جلسے میں جو رہ گیا اس کو پڑھنا ہے نہ ہی دو سجدوں کے بعد جب بیٹھے رہ گیا تو وہ پڑھنا ہے یا قیام میں پورا کریں یا رکو میں پورا کریں یا سجدے میں پورا کریں اور یا آخری اتحیات میں بھی پورا کر سکتے ہیں کیوں؟ آخری اتحیات فرض ہے اور وہاں آپ پڑھنا چاہیں تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں درمیان میں جگو کر نہ پڑھیں ان چیزوں کا آپ خیال کریں کہ میں نے چند ایک اس کے مطلقہ آپ کو مسائل بتائے ہیں اور اس حوالے سے جماعت نہ کرائیں اکیلے اکیلے پڑھیں اب تو ہمارے ہاں ایک عجیب مسئلہ شروع ہوا کہ صلاح تو تسبیح کا اعلان ہوتا ہے اور عورتیں جماعت کراتی مرد نہیں عورتیں ہم کہتے ہیں مرد جماعت نہ کرائیں اب عورتیں جماعت کے لئے تیار بیٹھیں اس لئے جماعت نہیں کرانی انفرادن پڑھنا ہے گھر میں پڑھیں خلوت میں پڑھیں نوافل ہیں اور سب سے بہتر یہی ہے باقی مسئلہ میں آ کر پڑھیں تب بھی حرض نہیں ہے لیکن جماعت کے احتمام نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو احتمام کی توفیق وطا فرمائے تو آپ اس کا خیال لکھیں گے نبی انشاءاللہ